میرا گول یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ باڈی بیلنگ سے واپستہ ہے ان سب کو میں ڈائریکشن دوں جاکہ میری طرح وہ دنیا میں کہیں بھی جاکے پاکستان آسٹریلیا اور ممالک میں جاکے اپنا لوہہا منوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیوی کازمی ناظرین آج میرے ساتھ ایک نوجوان کھڑے ہیں میں ان کا آپ سے تعرف کراتا ہوں اور کیوں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں آپ کو پتا ہے کہ میرا زیادہ تر فوکس آج کل جو ہے وہ یوٹیوب چینل پر ہے لیکن اور کچھ انٹریویوز بھی تھے ان میں بھی کچھ بات چیز چلی تھی لیکن اس بھائی نے کچھ کام ہی ایسا کیا ہے کہ مجھے وہ مصرفیات چھوڑ کرانا پڑا ان کو ملنا پڑا کہ ان کی وجہ ہے وہ کیا وجہ ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں ایک تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل ہے اور آپ کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ اس میں جو ہے نا ایک اہم پہلو بھی ہے جو آپ لوگوں نے جو دیکھنے سننے والے آپ نے یاد رکھنا ہے سب سے پہلے اسٹریلیا کی آپ کو پتا ہے اس وقت دو کروڑ کی آبادی ہے اور یہاں پر اس وقت ساٹھ سے ستر ہزار پاکستانی رہتے ہیں ایسے میں کراچی صدر کے ایک درمیانے میڈل کلاس ہمارے جیسے گھر کا بچہ وہاں سے اٹھ کر آئے گیارہ سال اسٹریلیا میں گزارے پڑھائی کرے مینت کرے اور باڈی بھی بنائے آپ کو پتا ہے یہاں پر جو برونے ملک لوگ رہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ مینت کرنے سے باڈی آپ کی یہاں سے چلی جاتی ہے اس بھائی نے یہاں باڈی بھی بنائی ماشاءاللہ اور مسٹر اسٹریلیا کا ٹائٹل بھی جیتا ایک پاکستانی کے لئے ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے بڑے عزاز کی بات ہے میرا نام حسنین ولی کریمی ہے کراچی سے پاکستان سے میرا تعلق ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ گیارہ سال پہلے میں آسٹریلیا بطور سٹوڈنٹ ویزا پہ آیا تھا اور یہ سلسلہ اس کے دو سال کے بعد شروع ہوا اور آج الحمدللہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مسٹر اسٹریلیا مسٹر نیو ساؤتھ ویلز چار سلول میڈل دو سلول میڈل اللہ نے مجھے نائت فرمائے اور الحمدلللہ رب العالمین ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا مجھے بات بتائیں آپ کا ویڈ کتنا ہے اس وقت اس وقت چھوہتر کیلو ہے چھوہتر کیلو اور میں نے جو کمپیٹیشن کھیلا وہ انڈر سیونٹی کیلو گرام کھیلا اور نوویس کٹیگری کھیلا ان دونوں میں علمدلللہ گولز سٹیٹ میں بھی اور نیشنل میں بھی اور میں نے کلاسک باڈی بیلنگ میں کھیلا اس میں دونوں میں سلور ملا مجھے سٹیٹ اور اس میں تو ٹوٹل اس سال کی جو آمدن ہی ہوئی جو عزاز ملے اس میں چار گول اور دو سلور میڈل اس سے پہلے بھی میں دوہزار اٹھارہ میں کھیل چکا ہوں کمپیٹیشن اسٹیٹ لیول کے اوپر اس میں میرے بار پانچ سلور اور ایک گول میڈل تو یہ خرچے بگر آپ کان سے پورا کرتے ہیں سارے خرچے خود کو ہی افورڈ کرتے ہیں خود ہی افورڈ کرتے ہیں ساری چیزیں سیونگ ہوتی ہے سب کچھ اور اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی اللہ نے دیا اس میں سے ہو جاتا ہے اور علمدللہ بھی تک چل رہا ہے لیکن یہ بڑا مہنگ ہے آپ کو پتا ہے خوراک ہے پھر آپ کی ڈائیٹ ہے پھر اس میں آپ کو جم کی خرچے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کی ٹریولنگ ہے کمپیٹیشن کی فیز ہیں یہ سارا کچھ آپ بڑے امیر آدمی لاغ رہے ہیں نہیں امیر نہیں کافی سوچ سمجھ کے ساری چیزیں خرچے کرتے ہیں اور دیکھ سمجھ کے کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ میرے پاس یا تو ایک چیز کے پیسے ہیں یا دوسری چیز کے پیسے ہیں تو پرائیٹی میری ہمیشہ فٹنس رہی تو بیسیکلی اس پر خرچہ کیا ہے سمپل سی بات ہے آپ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو گوانا پڑتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت بہت سے ایسے نوجوان ہیں جی اردگی بیمارے کافی سارے نوجوان کھڑے ہیں ان میں اور آپ میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے اس کے کیا وجہینے آپ کیا مشورہ دیں گی دیکھیں زمین آسمان کا فرق نہیں باڈی میں بلکل فرق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جو چیز پسند ہے اس پر میں کام کر رہا ہوں انہیں جو چیز پسند ہے اس پر وہ کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پراریٹی کی بات ہے ٹھیک ہے ہم لوگ سب سٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لگ جاتے ہیں اپنی پی آر لینے کے چکر میں اس کے بعد پھر ہمارے گول ہوتے ہیں کہ چلو آپ سٹیزنشپ ہو گئی ہم یہاں پہ گھر بنائیں کاروبار بنائیں آپ بلکل بنائیں بٹ اس گھر کا آپ کیا کریں گے جس میں آپ بیماری حالت میں زندگی گزاریں گے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر ہزار ڈالر آپ کی انکم میں فور اگزامپل یا ہزار پاؤنڈ آپ کماتے آپ یکے میں یورپ میں تو اس میں سے اگر دس پرسنٹ صحت کے اوپر لگ جائے تو وہ ایک انویسمنٹ ہے وہ خرچہ نہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنا خرچہ کر لی ہو کتنے پیسے لگ چکے ہوں گے اب تک یہ تو بتانا کافی مشکل ہے بٹ اس کمپیٹیشن میں اس کمپیٹیشن کی تیاری میں اور کوچ کی فیز لگ بک اٹھائیس ہزار ڈالر ملہ پاکستانی اٹھائیس لاکھ روپے اب پاکستان میں آپ کو بتا ہے سوال بوچھنے کا مقصد یہ تھا ٹیلنٹ بود ہے آپ کو بتا ہے بڑے اچھے سی تنساز بہترین مہ گلی محلے کے لیول بڑے آلہ قسم کے بیٹھے ہوئے بچائے اب وہ بچے اور وہ لوگ جو ہیں وہ دنیا میں کیسے یہ نام بڑھا سکتے اٹھائیس لاکھ روپے تو بڑا مشکل ہے اس کے لیے کیا کوئی پلان ہے آپ نے تو یہ ٹائم سارا گزارا ہے تو کوئی پلان کو اسٹرائیجی ایس کیوں کہ ان لوگوں بھی مدد ہو سکے دیکھیں اٹھائیس ہزار ڈالر اس لیے لگے بکوز میں نے ٹاپ آف ڈے رینج ساری چیزیں یوز کی میرے کوچ میری فیڈریشن میرا ٹرائیولنگ بہت زیادہ تھا عمومن لوگ پوزنگ کے لیے کوچ نہیں لیتا ان کے اپنے کوجی ان کو دکھا دیتا تو کوچنگ پوزنگ کے لیے بھی میں نے کوچ لیا پھر میرا بکوز بہت سارے ایشوز تھے نہیں کہ اوپر تو میں فیزیو تھیرپیس اور ان چیزوں بھی تھا تو بات یہ نہیں ہے پاکستان کے اندر آپ کر سکتے ہیں اب مجھے نہیں پتا پاکستان کے اندر کوچیز کا کیا ہے بٹ یہ پوسیبل ہے اور آپ پہلے کچھ اچھیو کریں بلے چھوٹے پہ مانے پر لیسے مسٹر لاہور یا ساؤت جو بھی ہوتا ہے اس طرح سے کراچی اور آپ ثابت کریں دنیا کو اور آپ کے اطراف کے لوگوں کے کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اور پھر بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں سمجھدار لوگ جو سپورٹس کو اہمیت دیتے ہیں اور وہ آپ کو سپورٹ کریں گے اور پھر آپ اسی لیول کے ا اپر جا کے پاکستان کی نماندی بھی کر سکتے ہیں دنیاں بھر میں جا سکتے ہیں بٹ پہلے آپ ایک ریزن دے خود کو اور ان لوگوں کو جو آپ کو بسیکلی آپ کے اوپر انویسٹ کر سکتے ہیں مطلب حسن ہو تو نزاکت آئے گی بلکل بلکل پہلے آپ پروف کریں سامنے والے کو وجہ دے کہ بھائی میں کالیفائر کرتا ہوں اور آپ مجھ پہ پیسہ لگائیں مجھ پہ ٹائم دیں اور میں کروں گا اور کتنے گھنٹے ایکسسائز کرتے ہیں روزانہ ابھی آف سیزن ابھی یہ ہو رہا ہے تو چار سے پانچ گھنٹے دن میں اسی کا کام میں لگ جاتے ہیں اچھا بڑا ایمپورننٹ سوال جو بہت سارے لوگ جو نا اس بات پر بڑے خوش بھی ہوں گے میں بھی بڑی ایک سائز کرتا ہوں روزانہ تقریبا گھنٹا ڈیٹ باکسنگ جیم گھر آ کے دو تین نان پھر نیاری پائے سری پائے بریانی کی پلیٹیں یا کوئی گوش ٹکا کے کھانا ہوتا ہے تو آپ مطلب آپ بھی یہ کچھ کیسے کوئی طریقہ بتائے نہ کوئی جادو کے وہ ضرور جات دیکھدیا جہا کہ آپ نے ساری چیزوں کے نام لیے ٹکا کے کھانا چیزیں ہیں آپ اگر ٹکا کے کھانے والی چیزیں ہیں اور آپ ایس کے سیز بھی کر کرنے تو اجاز پیوش کر رہے ہیں کوئیUR اس بات کہ باک ساغ سراک باکو spelling کھ کر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ کریں اور ٹکا کے کھانا دکھے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی بات مجھے ہسی آرے آج میں نے اسل میں اسیم اکرم کو دیکھا جن میں وہ ایکسزائز کے بات ان کی بات بلکل سیمیلر یہی تھی کہ انہوں نے کہا بھائی نیہاریاں بریانی اور یہ جو سری پائے وگرہ ہیں میں سے میں نے کہا تھا میں نے تو لی ایک زیجریٹ کی ہے کہ یہ چیزیں کھائیں لیکن اتدال سے اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو نیکس کمپٹیشن آپ کا نیکسٹ جو فیوچر ہے وہ کیا ہے مسٹر آسٹریلیا بن چکے ہیں تو اب نیکسٹ یہ ہے کہ اس سال میں نے انڈر سیونٹی کلوگرامز میں کھیلا نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ گول ہے کہ انڈر ایٹی میں کھیلیں اور اس میں کچھ کٹیگریز میں میں چینج کروں گا اب انڈر ایٹی کلوگرام میں میرا پریاریٹی تو نہیں رہ گی وہ بات کلاسک فیزیک کی طرف جانا ہے اور میں بہت بڑا بلیور ہوں پلاننگ کا تو دوہزار پچیس تک کا میرا پلان ہے میں اعلان کر چکا ہوں انشاءاللہ مجھے یا تو ورلڈ چیمپئن یا تو ورلڈ چیمپئنشپ کے پلیٹ فرم تک تو پہنچی جانا ہے تو اس کے لئے تیاری چل رہی ہے تو ریورس انجرنگ ہم لوگ کرتے ہیں کیا کہ دوہزار پچیس میں مجھے یہ اچیف کرنا ہے تو چوبیس تہیس بائیس 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 میں کیا کرنا ہے اگلے سال انشاءاللہ پوری پوری کوشش ہے کہ دوبارہ مسٹر آسٹریلے کا ٹائٹل کھیلیں گے اور جیسے میں نے کہا دوسری کٹیگری میں اور انشاءاللہ جیتیں گے اور ہر جیت پارٹ آف دا گیم ہے بٹ میرا سب سے بڑا گول یہی رہے گا کہ دوہزار بیس کے سنین والی کریمی سے بہتر بننا ہے بڑی بیلڈنگ کا ذہن میں آتا ہے ایک دم بڑے بڑے مسلز بڑے بڑے بڑی اور یہ وہ نظر آتا ہے جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے لگا نہیں میں نے کہا یار بڑی بیلڈنگ میں مضیب مسٹر آسٹریلیا اور یہ کچھ لوگوں سے میں نے جب بات بھی کی آپ کے انٹریوز سے پہلے تو ان کے بھی ذہن میں تھا کہ یار آپ واقعی مسٹر آسٹریلیا ہیں تو وہ جگہ مت ہے ہمارے ذہن میں بڑی بیلڈر ہونا چاہیے چھے فٹ آرنال شوازنگر زہن والا تو اس میں اور اس میں تھوڑا سا ایکسپلین دیکھیں بڑی بیلڈنگ پہلے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے آرنال شوازنگر واری جب بڑی بیلڈنگ دنیا میں انٹریوز ہوئی تھی تو اٹس آل آباوٹ سائز اب اٹس آل آباوٹ بیوٹی کمبینیشن سیمیٹری پروپورشن بیلنس اب لوگ اس چیز پہ جج کرتے ہیں کون کتنا اسٹیج پہ خوبصورت لگتا ہے میں نے جو مسٹر آسٹریلیا کی ٹائٹل جیتا ہے اسٹیٹ چیمپینشٹ بھی تھی اس میں میرا وزن انڈر سیمٹی کلو گرام میں تھا تو بیسٹ آن ستر کلو گرام آئم مستر آسٹریلیا اسی میں بھی بنے نبے میں بھی بنے سو میں بھی بنے اور اس سے اوپر بھی بنے بلکل چینس ہے بلکل چینس ہے اگر آپ ٹکا کے نہ کھائیں ٹکا کے نہ کھائیں اچھا ابھی ایک سویل وڑائیت صاحب میں بڑے چھے دوست وہ اکثر ہی سوال پوچھتا ہے کہ سنف نازک جسم بھی ہے ڈولے بھی ہیں اسٹریلیا میں رہتے ہیں باہر گھومتے ہیں بیچز پر جاتے ہوں گے تو اکثر اوقات سنف نازک کی طرف سے کوئی اٹنشن ملتی ہے کیا ایسے باتیں بنی ہوئیں نہیں اٹنشن تو کافی زیادہ ملتی بات الحمدللہ خدا کا پڑا شکر ہے کہ ایسا کوئی معاملات بنے نہیں ہے دیکھیں چڑھتے سورج کی ہر انسان پوجا کرتا ہے اور بسیکلی خدا نے صرف اچھا جسم نے دیا خدا نے اچھی شخصیت بھی دیئے اچھے دوز بھی دیئے اچھا ماحول بھی دیا ہے تو یہ ساری چیزیں تو آتی ہیں زندگی میں بٹ یہی آپ کا امتیان ہوتا ہے کہ جب اللہ آپ کو نوازتا ہے اور آپ کو شورت ملتی تو آپ اس کا کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں آخری امپورنٹ سوال بتائیں بانٹنے پر ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید رائے ہدایت پر قائم رکھیں یہ بتائیں کہ جو بانٹنے پر لوگ بلیو کرتے ہیں چاہے وہ نولیج ہو چاہے وہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں آپ کو اللہ نے آج دے دی ہے بہت کچھ آپ بانٹیں گے بانٹیں گے تو کیسے بلکل باٹ رہا ہوں اور جتنے بھی ابھی آپ سمجھ لیجے یہ جو ہمارا انٹریویو چل رہا ہے یا ای تنک تیسوہ یا کتیسوہ ہے ابھی تک چالیس پجاز دن میں اور میں نے ایک مشن بنا لیا ہے کہ جو بھی مجھ سے ہو سکے گا چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے وہ پاکستانی دنیا جگہ پر ایسٹریلیا دنیا میں کوئی بھی شخص ہو کوئی انسان ہو وہ میرے پاس آتا ہے اور اگر میں اس کا پورا کر سکتا ہوں میرے پاس اگر ان کی بیماری کا علاج ہے ان کے جواب میں دے سکتا ہوں تو میں بالکل دوں گا اور میرے لئے بھی ریویجن ہے اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ بانٹنے میں اور جو لوگ آپ کو دیکھیں کہ سنیں کس انٹریو کو پلیز ان سے رابطہ کریں ان سے سیکھنے کی کوشش کریں اگر ایک پاکستانی گیارہ سال میں مسٹر آسٹریلیا بن سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کیا کیا نہیں بن سکتے اپنے ارادوں کو کمزور نہ ہونے دیں اور ہمیشہ اپنی میند اور اللہ کی جو آپ کو ودیت اس پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی کوشش جاری ہے انشاءاللہ تالہ بہتر کرے گا